موسیقی ساتفزئی اور بشوانی میں سینکڑوں گھر سیلابی ریلے میں بہ گئے جھل مکسی کے کئی دیہات پڑ گئے دالبندین میں سیلابی ریلوں سے ریلوے ٹریک تبا خوزدار میں ندی نالوں میں تغیانی نالگریشہ اور کرخ باغانہ میں سیلابی ریلے سینکڑوں گھروں کو نقصان متاثرہ کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر ڈیرہ مراد جمالی میں بھی صورتحال سنگین گھونوں سمیت گئی علاقوں میں موسیقی دار بارش ندی نالوں میں تغیانی گنڈیر ندی میں بڑا سیلابی ریلہ آبادی کی طرف پڑھنے لگا لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتظر کراشی میں سمندر میں نہاتے ہوئے چار افراد ڈھوک گئے دو افراد کلاشیں نکال لے گئیں دو کی تلاش جارے رسکیوں حکام کے مطابق چاروں افراد ہاکس بے ٹرٹل بیچ پر نہا رہے تھے کتیز لہروں کے باعث سمندر میں ڈوب گئے مزشتہ روز سے اب تر چھے افراد سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب چکے ہیں انتظامیاں کی شہریوں کے احتیاطی تدابیت کی ہدایت کراشی کے بیشتر علاقوں میں بارش کے بعد حالات اب تر کراشی کا اولڈ سٹی ایریا کیچڑ سلط پر خانی چوک اور پاکستان چوک کے اطراف مرکزی شہرہیں کھندر بن گئیں سائٹ ایریا کے سڑکیں بھی برباد سڑکوں پر گڑھوں کے باعث گاڑیاں چلنا دشوار اندرون سندھ توفانی بارشوں کے بعد سیلابی سورہ لحال دریائے سندھ میں پانے کے سطح میں اضافہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں سیلاب کی تباہکاریاں کوہر سلمان سے آنے والے سیلابی ریلے نے تونسہ شریف میں سب کو چھو جار دیا بیس بستیوں میں سیلابی ریلے آٹھ کیمتی انسانی جانے نکل گئے حافظ آباد کے علاقے حسن ٹاؤن میں مکان کی چھت گر گئی سات سالہ پچھی جان بہت تین افراد زخمی ہو گئے خواہب پختونخواہ میں بھی سیلابی صورتحال سوابی کے ندی نالوں میں تقیانی نشیبی علاقوں اور سڑکے زیر آق محمد میں بارش سے فصلیں تباہ درجن و گھر منحدر گلگت میں نالا بے پھر گیا جگلوت فیز 3 پاور ہاؤس میں پانی داخل ٹرانسفارمرز اور پینل بورڈ میں پانی جانے سے وجلی کی پراہنی محطل ہو گئی پنجاب میں سیلاب سے تباہی وزیراعلا پنجاب پرویز اللہی کا جان بہت افراد کے لوحیقین کے لیے 8-8 لاکھ روپے مالی اندارت کا اعلان وزیراعلا پنجاب کے ذریعے صدارت احمجلا سیلاب متاثر علاقوں میں نقصانات کا جائزہ پرویز اللہی نے کہا گھروں، فسنوں اور مویشوں کے نقصانات کا تخمینہ لگا کر متاثرہ افراد کی مالی معاونت کی جائے گی ببائی امراض سے بچاؤں کے ویکسنیشن بھی کریں راشن تقسیل کیا جائے نکاسی آپ بھی یقینی بنائیں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے میں خود متاثرہ علاقوں کا دورہ کروں گا وزیراعلا پر بزیلاہی کا متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی جلد تعمیر و مرمت کا بھی ہوگئی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمی اجھاری متاثرہ علاقوں سے گی وارٹرنگ اور متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی آئی ایس پی آر کے مطابق متاثرین کو تدبی امداد اور خوراگی پر اہم کی گئی مختلف مقامات پر میڈیکل کیمپ قائم کر دیئے تھے دریائے سندھ کی سوات تمام دریائے معمول کے مطابق بہر رہے ہیں دریائے سندھ میں اٹک تربیلہ تجنہ اور بجیو کی مقام پر نچلے دردے کا سہلاب ہے دریائے کابل میں بارسک کے مقام پر نچلے اور نوشہرہ میں درمیانے دردے کا سہلاب بلوچستان نئی مانسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی کوئی حکومتی نمائندہ مطاثرین کی دادرسی کے لیے نہیں آیا وزیراعظم تیس ہزار میٹر کی بلندی سے دورہ ترکے چلے گئے وفاقہ اور سبائی حکومت نے عوام کو حالات کے رحم و کرم پر اسلامی کے کوئیٹا میں میڈیا سے گفتگو کہا حکومت نے اعلانات کے علاوہ متاثرین کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کیا مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ حکومت کے گھروں کے لیے اعلان کردہ پانچ لاکھ سے کچھ نہیں ہوگا جیسے حکومت نے عوام کو چھوڑا ہے اسی طرح عوام حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے منجاب اسمبلی کا اضلاح کچھ دیر بعد ڈیپٹی سپیکر کے بلا مقابلہ انتخابی عمل کے نتائج کا باز ذابطہ اعلان کیا جائے گا باسق قیوم اپنے منصف کا حلف اٹھائیں گے اردھر پنجاب کابینہ میں وزراء سے متعلق فیصلے آج متوقع مزدار کابینہ میں شامل بہتر کارکردگی والے وزراء کی نئی کابینہ میں بھی شامل ہونے کا امکان راجہ بشارت کو وزیر قانون ڈاکٹر یاسمین راشد کو وزیر صحت بنائے جانے کا امکان راجہ یاسر ہمائیوں مراد راس محمود الرشید اکتم اقبال کی بھی شاملیت کا امکان آصف نکئی حاشم جماع بخت فیاض الحسن جوہان کے ناموں پر بھی غور چیئرمن تحریک انصاف اہم دور پر لاہور پہنچ گئے وزیر اعلیٰ پر وزیلاحی سے ملاقات میں کابینہ کی تشکیل پر مشابرت کریں گے ایوان وزیر اعلیٰ میں عراقین ایسیملی عمران خان سے ملاقات کریں گے آئندہ کے سیاسی لاحی عمل پر تباتے خیال ہوگا انتظامی اجلاسوں کے صدارت کریں گے نام انتخب سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب ایسیملی پی چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے کابینہ کے لیے ناموں کو آج حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے جلائے میں ادائیگیاں کرنا تھیں اس لیے پریشر زیادہ تھا اگست سے پریشر ختم ہو جائے گا روپے پر دباؤ ختم ہوگا چیزیں آسان ہو جائیں گی وزیر خزانہ نفتہ اسماعی کی خوشخبری کہتے ہیں کہ عمران خان کی ناقص پولیسیز کی وجہ سے پاکستان اس نحض پر پہنچا ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا تحریک انصاف کی حکومت نے چار سال میں پاکستان کو بیس ہزار ارب کا قرض دیا گیس کے شعبے میں کوئی کام نہیں کیا گیا عمران حکومت نے ٹکٹولین مسنوعات پر سبسیڈی دی ٹیکس کلیکشن میں کمی ہوئی شاکت خانم کے نام پر جمع ہونے والے پیسے پی ٹی آئے میں چلے گئے ملک سے صورتحال پر ہے نواز صریف اور شہباز صریف نے بچایا ہے ملکی برامدات بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں ہماری حکومت کے آخری ہفتے میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں سترہ آشارہ آٹھ سات پیسد اضافہ ریکارڈ کیا گیا گزرشتہ ہفتے یہ اضافہ سنتیس آشارہ آ چھ سات پیسد رہا یہ پاکستانی تاریخ بلند ترین شرعہ ہے تحریک انصاف کے رہنما آسد امر نے کہا اس امپورچڈ حکومت کے جانے سے پہلے مزید کتنی تباہی ہوگی شیخ رشید نے کہا کہ ادھر میتماد کا فیصلہ لندن میں ہوا وہی نواز شریف حکومت چھوڑنے کی باتیں کر رہی ہیں آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج آیا نہ ہی دبائی، خطر اور سعودی عرب نے مدد کی امریکی امداد کی شرائط پر چین کو بھی شدید تحفظات ہیں معاشی طور پر ملک جیم ہو گیا ہے بجلی، گیس کے بلد، فکس ٹیکس لوگ نہیں دے سکتے اور حکومت کے دن رات بے اثر پریس کانفرنسز کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے ججز تقرری سے متعلق اجلاس میری جانب سے موخر کیا جانے کی کوئی اور رنگ نہ دیا جائے میں نے ان ناموں کی مخالفت کی جسٹس ریٹ سرمت جلال کی رائے سے اتفاق کیا ججز تقرری کے اجلاس پر ایٹرنی جنرل اشترہ صاحب کی وضاحت کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جسٹس ساتر من اللہ ہی اس وقت ہائے کورٹ کے سینئر اور اہل جج ہیں انہیں نامزد ہونا چاہیے ججز کا تقرر کرنا کمیشن کا ایک مقدس ٹرسٹ ہے اس کی ادائیگی میں ادم شفافیت کا شائع باب ہی نہیں ہونا چاہیے نامزد ججز کی معلومات اجلاس سے پہلے فراہم ہونی چاہیے تاکہ ان کا جائزہ لے سکیں میں نے صرف اسی تناظر میں اجلاس موخر کرنے کی بات کی شیف الیکشن کمیشنر کی پی ٹی ایم رہنماؤں سے ملاقات پر پی ٹی آئی کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف رہنماؤں خود بھی الیکشن کمیشن اراکین سے ملتے رہے ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق شاہ محمود فریشی نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی جو ایک گھنٹے جاری رہی عمران خان کی کابینہ کے مختلف وزراء چیف الیکشن کمیشنر سے ان کے دفتر میں ملتے رہے پی ٹی ایم رہنماؤں نے صرف چیف الیکشن کمیشنر نہیں بلکہ پورے کمیشن سے ملاقات کی بلکہ جماعتوں کے مقابلے میں پی ٹی آئی رہنماؤں نے سب سے زیادہ مرتبہ ملاقاتے کی ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے عہدے کا تقاضہ ہے کہ جو پارٹی نمائندے ملنا چاہیں ان سے دفتر میں ملیں تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ امریکی ڈالر سے آپریشن ریجیم چینج شروع ہوا تھا سندھ ہاؤس میں لوٹوں کی خرید و فروخت ہوئی ریجیم چینج کے پارٹ ٹو میں پنجاب اسملی کے اندر جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا جذبہ حبوالوطنی سے امران خان نے آپریشن ردل سازش کو بغیر ڈالر کے کامیاب کیا پی ٹی آئی رہنماؤں فیاض الحسن جوہان نے کہا کہ آپریشن ردل سازش کے پہلے فیض میں وزیراعلا پنجاب کو گھر پھیجا پارٹ ٹو میں اب وزیراعظم کو گھر پھیجیں گے ممنوع فنڈنگ کو کڑاہی میں عبالا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تینوں جماعتوں کا ایک ساتھ فیصلہ دینا ہے جو سوچ رہے ہیں کہ امران کے خلاف ممنوع فنڈنگ میں کچھ کر سکیں گے وہ اقل کے اندھے ہیں سیکریٹری پنجاب آر کاؤنسل اشرف راہی کے قاتل کیس میں پیش رف مقتول کو قریبی رشتہ دار نے قاتل کر بایا پولہ ذرائع کے مطابق رشتہ دار بلال نے مقتول کے لوکر میں زیورات رکھائے تھے اشرف راہی نے زیورات نکلوا کر غائب کر دیئے واپس مانگنے پر بلال کو جالی زیورات دیئے بلال نے ساکھیوں کے مدد سے اشرف راہی کو قاتل کر دیا وزنگ گرفتاری کے لیے پولس کے چھاپے جارے متحدہ عرب امارات میں سیلاب کے باعث جانی نقصانات وزیراعظم شہباز صریف کا یو اے ای حکومت اور قوم کے ساتھ اظہار ایک جہتی شہباز صریف نے کہا کہ میری ہمدردیاں اور دلی تازیت سوگوار خاندان کے ساتھ ہیں مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان متحدہ عرب امارات کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے ابودابی میں پاکستانی سفارت خانے کو متاثرہ خاندانوں کی مکمل مدد کرنے کی ہدایت کر دی ہے کومن ویلٹ گیمز میں پاکستان ہاکی ٹیم کو شکست نیوزلینڈ نے پاکستان کو چار ایک سے شکست دے دی پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنا مشکل ہو گیا ویمن کرکٹ میں آج پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آئیں گے سامنے فائنل میں پہنچنے کے لیے پاکستان کو لازمی فتح درکار ہے کومن ویلٹ گیمز میں پاکستان کو ابھی پہلے میڈل کی تلاش آسٹریلیا کی تیرہ سونے کے تمہوں کے ساتھ پہلی پوزیشن نیوزلینڈ ساتھ کل آئی تمہوں کے ساتھ دوسرے انگلینڈ پاتھ گولڈ میڈلز کے ساتھ پیسٹرے نمبر پر پاکستان کو عرشد ندیم انام بٹ اور نوہ دستگیر پٹ سے میڈل کی تلاش